ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ شہاب بھائی کو چلنے میں وہاں بڑی دشواری ہو رہی تھی بھیڑ بہت زیادہ تھی تو اور ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا اس لئے کئی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ شہاب بھائی نے لاہور ائرپورٹ سے ایران کا سفر بائی ائر مکمل کر لیا ہے اور شہاب بھائی ایران پہنچ گئے ہیں اس خبر کی ابھی دوستو پشتی نہیں ہوئی ہے یعنی کہ کنفرم نہیں ہوا ہے جیسے ہی ہمیں خبر کا کنفرمیشن ملے گا ہم آپ کو پہلی فرصت میں ضرور بتائیں گے دوستو ابھی جیسے قوی نصار بھائی کوٹیا ہیں انہوں نے بھی یہ بات اپنے ویڈیو میں بتائی تھی اور وہاں سے بھی ایک بھائی نے یہ بات اپنے چینل پہ ڈالی ہے کہ شہاب بھائی ہمارے درمیان سے بھائی ائر جو ہے ایران پہنچ گئے ہیں لیکن اس بات کی ابھی خبر پکی نہیں ہے نہ تو تنویر بھائی نے اس بارے میں بتایا ہے اور نہ ہی غازی شان بھائی ہیں جو اور دوسرے ایک عرشد میو بھائی جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم نہیں کیا ہے لیکن جیسے ہی ان کی طرف سے ہمیں خبر یا صحیح جانکاری ملے گی ہم آپ تک پہلی فرصت میں پہنچانے کی کوشش کریں گے دوستو اگر شہاب بھائی ایران پہنچ گئے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کس طریقے سے سفر کریں گے اور کیسے سفر کریں گے تو یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا بہت زیادہ سپورٹ شہاب بھائی کو ملا تھا بہت زیادہ سیکیورٹی ان کو فراہم ہوئی تھی یہاں تک کہ بزرگ بچے بوڑے جوان عورتیں سب ان سے ملنے آئے تھے ان کا استقبال کیا تھا بڑے اچھے سے ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ رہا تھا یہ ہے کہ مشکل تھوڑی سی اس بارے میں ہوئی تھی کہ ان کو جو بھیڑ کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی اور یہ بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں جب وہ سفر کر رہے تھے یہاں بھی ان کے ساتھ یہ پرابلم تھی اور خود شہاب بھائی کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں جس سفر پر نکلا ہوں اس میں مشکلات تو آنی ہی ہے میں ان مشکلوں کو آسانی کے ساتھ فیض کر رہا ہوں بس اللہ کا ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہیے اور دوستو آپ جانتے ہیں شہاب بھائی کا اللہ رب العالمین پر کتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ یہاں پر یعنی کہ پنجاب میں چار مہینہ دس دن تک رکھے رہے اور یہ یقین تھا ان کو کہ مجھے ضرور انشاءاللہ ویزہ مل جائے گا اور اللہ نے ان کو ویزہ دلا دیا اور وہ اپنے سفر پر آگے نکل گئے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں جلد حاضر ہوتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ